ہاں جی میرا کل کا جو ویڈیو تھا لائیو ویڈیو اس میں میں نے ایک ذکر کیا تھا اور میں نے وہی ذکر کیا تھا کہ جی آمیر لیاقت اور وقار زکا اور اقرار الحسن اگر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو بڑی بات ہے لیکن دیکھیں ایک بہت سٹریٹ فورڈ ایک اقل کی بات ہے کہ اگر آپ کو ویزا ہے اور آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ اتنا تشیر کر کے آپ ان کی سرحت پہ جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو کہ وہ چھوڑ دیں گے آپ کو تو دیفنیٹلی ان کو تو وہ ان کو ائرپورٹ پہ ہی انہوں نے ایمیگریشن پہ ہی پکڑ لیا اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو چیک کیا انہوں نے اور ان کو وہیں پر لوک اپ میں بند کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کو رہا کریں لیکن ایک بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ آپ اس طرح سے طریقے سے چاہے اب لیگل طریقے سے ایسی جگہ پر جائیں جہاں وارڈ زون کی ایک سیچویشن ہے تو اس بات کو سمجھ لیں سیدھی طرح سے کہ ایک اکیلا بندہ یا اس کے ساتھ دو تین لوگ نہیں جا سکتے ادھر وہاں پر حکومت جاتی ہے اور حکومت کام کرتی ہے اور وہ حکومت حکومت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک انڈویجیل اگر جا رہا ہے اور وہ وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں وہ زیادہ زیادہ ایک فیملی کو سیف کرے گا لیکن اس میں تو اس کی بھی مشکل آ جائے گی اس کی بھی مشکل ہو جائے گی کہ وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے اور ایسی سیچویشن میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں نیت تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جس نیت سے گئے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے میرا کہنے کا صرف یہ بات ہے کہ طریقہ ایسا نہیں ہوتا اکیلے آپ اگر جا بھی رہے ہو فرض کریں آپ جا رہے ہو تو آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح سے نہیں ڈالتے ہو سوشل میڈیا کا زمانہ اتنا زیادہ یوں دنیا قریب ہو گئی ہے کہ آپ اگر امیگریشن پہ نام بھی کسی کا ڈالو اس کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے اس کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے تو آپ انٹر کر رہے ہو ان کے ملک میں اور پہلے آپ نے پوری باتیں کی ٹویٹس کرے لکھا سب کچھ اور پھر آپ جا رہے ہو ان کے ملک میں اور تو وہ کیا آپ کو اندر جانے دیں گے وہ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو اور اگر الیگل طریقے سے آپ جاتے ہو تو اور پکڑے جاتے ہو اور خدا نہ کرے ہو آپ کو مار دیتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے وہ نیت کی بات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط موف تھا ان کا یہ اس طرح سے اکیلے جانا اور گورنمنٹ سے بغیر اجازت لیے ہوئے آپ آپ جا رہے ہو وہاں پہ یا تو بھئی آپ ایک پوری ٹیم کے ساتھ جاتے اور آپ برما کے اندر کانسلیٹ میں جا کی یہ بات بتاتے کہ ہمیں پوری ٹیم جا رہی ہے اور اور ہماری ٹیم کو کوئی ہاتھ نہ لگایا ہے یا جو بھی جس طرح کی بھی جو بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سیچویشنز ہوتی ہیں لیکن اب یہ گئے ہیں وہاں پر اب اب میڈیا روہنگا کے مسلمانوں کی طرف کی جو ایک میسیج ہے اس کو چھوڑ کے اب یہ ان کے اوپر لگ جائے گا کہ جی ان کو کس طرح چھڑایا جائے تو آپ مشکل پہ مشکل آپ آپ خود آپ نے ڈالیا یہ غلط چیز ہے یہ غلط اقدام ہے میں اس کو بالکل میں بالکل ان کی عزت کرتی ہوں نیت تو ان کو معلوم ہے کہ وہ وہاں کیوں گئے لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا آپ گروپس میں جاتے آپ اور اتنا ہی زیادہ کچھ ہے تو برما کے جو کانسلیٹس کھلی ہوئی ہیں ادھر جائیں ادھر پروٹیسٹ کریں اور ان کو رٹن میں لکھ دیں اور گرمنٹ کو چاہیے کہ ان کے کانسلر جنرلز کو ان کے ایمبیزڈر کو اگر وہاں پر ہیں پاکستان میں تو ان کو بلائیں اور ان کو ان کے ساتھ گرمنٹ تو گرمنٹ احتجاج کیا جائے یہ یہ طریقہ ہوتا ہے آپ اکیلے چلے جاتے ہو آپ خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور آپ نے اپنی فیملیز کو بھی مشکل ایک پرابلم میں ڈال دیا کہ اب آپ کو چھوڑانا ایک مشکل ہو جائے گا آپ کو ہائپ تو بہت ملے گی آپ کو عزت بھی بہت ملے گی کیوں ہاں کیونکہ آپ نے ایفرٹ کیا ہے لیکن آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح جال کے اور پھر اسی ملک میں جانا it's not right میں اگر ابھی سوشل میڈیا پہ بات کر رہی ہوں اور کل کو میں بھی فلائٹ پگڑ کے برما جاتی ہوں تو مجھے بھی arrest کر لیں گے جو کہ بالکل natural بات ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے یہ بات یہ ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ غلط ہے یہ ایک دام غلط ہے ان کا میں اس کو نہیں سراؤں گی لیکن اب میں مطالبہ کروں گی حکومت سے کہ وہ حکومت ان کو کسی بھی طریقے سے چھوڑا کے واپس لے کر آئے یہی ہو سکتا ہے اور اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ جی government to government بات کی جائے اور جو شکریہ ہوتا ہے جا raising کردے ہیں کہ میڈا کھنے آپ چیزیں آپ چیزیں آپ چیزیں آپ چیزیں آپ چیزیں آپ چیزیںrage